اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے پورا جسم مزترب ہو جاتا ہے ناظرین آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں سیرت کانفرنسز بھی منعقد کرتے ہیں محفل ملاد بھی سجاتے ہیں لیکن سیرت کا یہ پہلو نظر انداز کر دیتے ہیں آج ہم امت کی بات نہیں کرتے بلکہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں آج مسلم ممالک اپنے مفادات کی خاطر تعلقات بناتے ہیں اور عالمی سطح پر کوئی بھی وحدت امت کی بات نہیں کرتا کشمیر فلسطین شام عراق برما یمن چین اور دیگر ممالک میں بھی مسلمانوں کا خون بھایا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتا امت کے بہت سے حصوں کو درد بھی ہے وہاں خون بھی بہ رہا ہے وہاں پہ مسلمان مظلوم بھی ہیں اور مجبور بھی لیکن کوئی ان کا ہاتھ نہیں تھامتا ان کی مدد نہیں کرتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک امت بن جائیں آئیں ہم اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں ان ظالم قوتوں کے خلاف جدو جہود کریں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں میرے مسلم برادرز اگر ہم متحد ہو جائیں تو قرون اولہ کی طرح آج بھی دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اغیار کی سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ رکھ سکتا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان پھر سے طاقت پکڑ سکتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں اسلامی تنظیموں اور مسلم حکمرانوں سمیت ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آج امت کی وحدت اتحاد اور اتفاق اور مسلمانوں کی مدد کے لئے اپنا کردار ادا کرے ناظرین ربیل اول کے مہینے اور آج کے حالات کے تناظر میں سیرت النبی کا یہی پیغام ہے اور آج ہمیں اسی پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تینکیو مری مچ